بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورڈ آف پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں ایک بڑے بیان میں سپریم کورڈ آف پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر علی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیسے گا دوستو اس وقت پاکستان کے اندر حالات شدید ترین خراب ہو چکے ہیں موجودہ امپورٹڈ حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے ان کی جانب سے جو بھی فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ان کے لیے مسئیبت بن رہا ہے دوستو حالیہ دنوں میں نون لیگ میم لیگ اور شین لیگ کے درمیان جو اختلافات کے خبریں سامنے آ رہی تھیں وہ اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں بلکہ یوں کہیے کہ مریم بی بی نے تو باباں کے دوحل جلسوں کے اندر شہباز شریف کو نالائک اور زلیل کہنا شروع کر دیا ہے جہاں دوستو یہ تازہ ترین خبر یہ ہے کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے عمران خان کے دور حکومت میں ادائیاں بھی کی جا رہی تھی ڈالر کی قیمت بھی نیچے تھی اشائے خرد و نوش پر سبسیڈی بھی دی جا رہی تھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر بھی سبسیڈی دی جا رہی تھی لیکن اس کے باوجود عالمی اداروں کی جانب سے پاکستانی معشت کے صحیح سمت میں جانے کا اطراف کیا جا رہا تھا لیکن دوستو آتے ہی امپورٹنٹ حکومت نے پاکستان کے لیے شدید ترین مشکلات کھڑی کر دی اور پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ بلوم بگ نے جو ریپورٹ دی ہے کہ پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے تو اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں دوستو دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مریم نواز گزشتہ روز سرگودہ میں جلسے سے خطاب کر رہی تھی سرگودہ کا جلسہ جتنا بری طرح سے ناکام ہوا اس سے نون لیگ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آنے والی الیکشن میں وہ کتنی بری طرح سے عوامی عدالت میں پٹنے والے ہیں مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ ساڑھے تین سال کے بعد لوڈ شیڈنگ واپس آ گئی ہے انہوں نے کہا کہ نالائک وزیراعظم نے پاکستانیوں کی چیخیں نکال کر رکھنی ہے یعنی شہباز شریف ساڑھے تین سال کے بعد آئے ہیں ساڑھے تین سال کے بعد اس وقت پاکستان میں بیلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے تمام معاملات بری طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی کی ایک انتہائی بھونڈی منطق جو کہ سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہے اور اس کے بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا جارہا ہے جس میں اس نے کہا کہ ایک گھنٹہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے اربوں روپے بچتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ یہ پوزیٹیو کی بجائے نیگٹیو انداز میں سوچتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوڈ شیڈنگ کر کے عوام کی چیخیں نکلوا کے گرمی کے موسم میں انڈسٹریز کو بند کر کے بزنسز کو تعلی لگا کر پاکستان کو بجلی کے نقصان سے بچا رہے ہیں یہ انتہائی بھونڈی قسم کی منطق ہے جس کو لے کر کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتی چلے کہ اس وقت بجلی کی طلب 4700 ميگا وارٹ ہے جبکہ سپلائی صرف 4000 ميگا وارٹ ہے جس کے باعث لیسکو ریجن میں بجلی کا شارٹ فالس 700 ميگا وارٹ تک پہنچ چکا ہے ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ صرف ہائی لاسز والے فیڈس پر غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب عبام کا کہنا ہے کہ شہری علاقوں میں دو دو گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے جبکہ دہی علاقوں میں ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے گرمی کی شدت بڑھتے ہی ملک بھر میں بجلی کی علانیہ اور غیر علانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور حکومت کی جانب سے یکم مئی سے لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں اور مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان چپکلش اور بھرے جلسوں میں اپنے چچا کو تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ شروع کرنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کے آپس میں کافی زیادہ اختلاف بڑھ چکے ہیں اور اب یہ اختلاف اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ جلسوں گیندر شہباز شریف کو زلیل اور نالائک کہہ کر رسوائی کی جارہی ہے دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ فضل الرحمان اور کمپنی جو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے نون لیک اور پیڈیم کی فیور میں فیصلوں کی بڑی تعریف کر رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ عدالت آزاد ہے اب عدالت کی جانب سے جب ان کے گرد شگنجہ کسا ہے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے عدالت کیسے فیصلے کر رہی ہے ہم جیسے مرضی جس مرضی کو جہاں پہ لگائیں عدالت کون ہوتی ہے ہمیں بتانے والی کہ ہمیں کس کو کہاں پہ لگانا ہے کس کی ٹرانسفر کہاں کرنی ہے کس کا کہاں تبادلہ کرنا ہے دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نیب اور ایف آئی اے میں نواز شریف انڈ کمپنی کے خلاف کیسز کی کچھ فائلیں بھی غائب کروائی گئی ہیں تو دوستو عدالت کی جانب سے تو ان خدشات کا اظہار بھی کیا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر ایف آئی اے اور دیگر افسران جو کہ شریف انڈ کمپنی کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے ان کا مرنے کے پیچھے کیا کیا حقائق ہو سکتے ہیں اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہونا شروع ہو چکی ہے دوستو ان کی امواد کے پیچھے اگر کچھ شباہد سامنے آگے تو آنے والے دنوں میں اس ایمپورٹڈ حکومت کے تمام سرکردہ لیڈران جیل کی سراخوں کے پیچھے نظر آئیں گے اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ایمپورٹڈ حکومت نے پہلے لوڈ شیڈنگ اور اس کے بعد بجلی کی قیمتوں میں چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کے لیے نیپرہ میں درخواست دائر کر دی ہے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست اپرل کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کے لیے کی گئی ہے نیشنل الیکٹرک اینڈ پار ریگولیٹ آتھارٹی اکرتیس مئی کو درخواست پر سمات کرے گی اور منظوری سے سارفین پر انسٹھ ارب پینتالیس کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہر گزرتا ہوا دن پاکستانیوں کے لیے شدید ترین مشکل ہوتا جا رہا ہے اداروں کی جانب سے ایمپورٹڈ حکومت کو اشارے دے دیئے گئے کہ فوری طور پر الیکشن کی جانب بڑھا جائے ورنہ چودری پرویز الہی نے بھی کہا ہے الیکشن کے پہلے پہلے دونوں منہرہ فراقین کو واپس بلالیا جائے گا تو اس سے انہوں نے ایک وارننگ یہ بھی دی ہے کہ اگر الیکشن کی جانب آپ لوگ نہ بڑھے تو جن دو ووٹوں پر آپ کی حکومت کھڑی ہے ان کو اگر واپس بلالیا گیا تو آپ کی حکومت قائم نہیں رہ سکے گی تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاک فوج نے شمالی وزیرستان میں دہشتگردوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن کیا ہے پاک فوج کے جانب سے کی جانے والی کارروائی میں ایک دہشتگرد ہلاک ہو گیا ہے ڈی جی آئی ایس پیار کے مطابق وزیرستان کے علاقے علی میر میں سترہ مئی کو خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کیا شدید فارنگ کے تبادلے میں ایک دہشتگرد مارا گیا مارے گئے دہشتگرد کی شناک محمد الطاف کے نام سے ہوئے مارے گئے دہشتگرد سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد ہوا ہے اور یہ دہشتگرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشتگردانہ کارروائیوں میں ملوث تھا دوسری جانب ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ پاکستان کے علاقے بلوچستان میں کوئٹا کے علاقے کی ہے جہاں پر ائرپورٹ کے قریب کالونی میں دھماکہ ہوا ہے کوئٹا ائرپورٹ پر واقع عبداللہ جان کالونی میں یہ دھماکہ ہوا ہے اور جو تازہ ترین اطلاعات ملی ہے اس سے پتا چلا ہے کہ دھماکے کے بعد تین کچھے مکانات کو نقصان پہنچا اس کے علاوہ گھروں کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے ہمارے بچے اور گھر کے لوگ لا پتا ہیں انہوں نے کہا کہ اس دھماکے کے بعد گھر کے لوگ ملپے میں دبے ہوئے ہیں ایسے جو کہ کہنا تھا کہ کلی شابو حاجی خیروں مدرسے کے قریب معروف تاجر کے گھر کے گیٹ کے باہر دھماکہ ہوا پولیس کا کہنا ہے کہ دھماکے میں ایک شخص زخمی ہونے جبکہ دھماکے والی جگہ سے دو بچے لا پتا ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس طرح سے دشمن کی جانب سے پاکستان کو بدامنی کا نشانہ بنانی کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردانہ کاروائیاں جاری ہیں ایک طرف تو ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب یہ پی درپے ہونے والے دھماکوں کو بیچے کون سی دہشت گرد تنظیمیں ہیں اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستان میں متعدد دہشت گرد گروپوں کو پاکستان کے خلاف لانچ کیا جا چکا ہے اب بھارتی فوج کے سابق میجر گورو آریا کا بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان کے خلاف کام کرنے والی دہشت گرد تنظیموں کو جو بھی پیسے دے گا جس کے خلاف وہ کاروائی کروانا چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو دوستو پاک فوج کی جانب سے دشمن کا کلہ کمہ کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے پاک فوج کے جوان اور افیسر اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اب پاکستانیوں کو اور پاکستانی اداروں کو خوش کرنا چاہیے اور فوری طور پر ملک کی موجودہ سیاسی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے اسی امپورٹڈ حکومت سے پاکستان کی جان چھڑوانی ہوگی دوستو اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پاہنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس